نوجوان بین الاقوامی بسنس مین اور سی او کاندس پاکستان چہدری امانت حسین مہر سوین کی معروف کاروباری شخصیت چہدری اصبت حسین مہر ڈائریکٹر کاندس پاکستان چہدری سلامت حسین مہر کی والدہ ماجدہ اور الہاد چہدری کرامت حسین مہر کے اہلیہ کی روح کے اس سال سواب کے لیے سالانہ محفل ارس کا انکات گڑا جھٹا سرائے عالم گر میں ہوا عرص مبارک کی محفل میں پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشید دروار آلیہ مہدی شریف حضرت پیر سلطان بزر جمہر نے خصوصی طور پر شرکت کی محفل میں پاکستان کے مشہور ناتخواں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کیا محفل کے آخر میں نوجوان بین الاقوامی بزنس مین اور سی او کاندس پاکستان چہدری امانت حسین مہر نے کہا کہ ہماری والدہ محترمانے پینتیس سال پہلے اس عرص پاک کی محفل کا آغاز کیا تھا اور وہ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اس کا ہر سال احتمام فرماتی تھی والدہ کی وفاق کے بعد ہم نے بھی آج تک محفل پاک کو ہر سال با قائدگی سے جاری رکھا ہوا ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ جن لوگوں کے والدین حیات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی خدمت کریں کیونکہ والدین کی خدمت اور رزت احترام کے ساتھ دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے چہدری امانت حسین مہر نے محفل کے شرکہ سے گزارش کی کہ وہ میری والدہ کی درجات کی بلندی کے لئے خصوصی دعا فرمائے چہدری امانت حسین مہر نے محفل میں دور و نزدیک سے شریک ہونے والے محسس مہمانوں کا شکریہ ادا کیا محفل پاک میں سوشلس پارٹی سپین کے سینئر رہنما حافظ عبدالرزاق صادق شیخ خالد محمود آف ناروے چہدری آمیر نواز چہدری صفدر برنالی فرانس چہدری یاسر رہانیا آف سپین چہدری شہزاد اشرف رہانیا چہدری آمیر شہزاد رہانیا زاہر زبان چوہان تاہر زمان چوہان شہزاد چوہان اور سینکڑا کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی محفل کے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا گیا اور پیرِ طریقت رہبرِ شریعت سجادہ نشی دربارِ آلیا محری شریف حضرت پیر سلطان بزر جمہر نے دعا فرمائی تائم نہیں گئے آپ کا کیونکہ نروال ابھی آڑائی بجے جنازہ ہے تو کافی دوستوں نے ادھر نکل لیں صرف آپ سارے دوستوں کا بھائیوں کا شکریہ دار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اس محفل میں اور خاص طور پر موڑا شریف جو ہمیشہ آپ اچھلے پینتی چھتی سال سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور ہمارے درمیان میں آتے ہیں اور اس محفل کا نقال جو ہے وہ ہماری والدہ نے آج سے پینتی چھتی سال پہلے کیا تھا جو کہ موڑا شریف کے لیے رنائز کی جاتی تھی اب ان کے اس کام سے اور اچھے کام سے یہ محفل موڑا شریف اور میری والدہ کے لیے بھی رنائز کی جاتی ہے اب سب سے دعا ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا ہے دعا کریں ان کے درجات کے لیے دعا کریں اور جو دوست یہاں پہ جن کے پیرنٹس زندہ ہے میری ان سے گزارش ہے کہ ان کی خدمت کریں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بردمیزی یا کوئی خوصہ نہ کریں کیونکہ اگر آپ والدین کی عزت کریں گے تو آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کمیابی پائیں گے تو آپ سب دوستوں کا میرے فرانس کے دوست آئے ہوئے دوست لالا موسیٰ جیلم اور ملک صاحب کا رائے صاحب کا شاہد صاحب باقی سارے دوستوں کا کیونکہ ٹائم بہت شاہد ہے نام نہیں لے سکتے آپ سب کی تشریف حاملی کا بہت شکریہ جتنے بھی یہاں پر حاضر ہیں سب کی حاضری قبول فرما یادہ تو ہم سب کے دلوں کا حال خود جانتا ہے جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں ملتمس ہیں ان سب کے دلوں میں جو جو جائز حاجات ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سن کے وہ تمام جائز حاجات پوری فرما سب کی تشریفیں دور فرما سب کی پریشانیاں دور فرما تندستی دور فرما سب کے رزق میں تصرف برکہ نقافہ اتا فرما سب کے گروں سے بیماریاں دور فرما صحت تندستی اتا فرما سلامتی ایمان اتا فرما یادہ آج کا یہ تمام لنگر اس کو وسیلہ شفاہ بنا دے جو جو یہ نگر کھائیں ان کی تمام بیماریاں دور ہوں روحانی و باطری بیماریاں دور ہوں یا اللہ رحم فرما قرم فرما اپنا فضل شامل حال فرما تمام امت مسلمہ پر قرم فرما یا اللہ خصوصا ملک پاکستان اور خاص طور پر اس علاقے بڑا جٹا پر بالخصوص جو اس جگہ پر اس وقت حاضر ہیں سب پہ قرم فرما سب پہ فضل فرما یا اللہ ایمان والی جنگی اتا فرما ملتب کر سبا پہ قلمہ نصیب ہو لا الہ اہل اللہ محمد رسول اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنت پر فلا حیرت حسنت پر کے نعزاب النار اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ببارک وسلم رحمت قیار حام الرحیم واری محمد موسیقی